دوستو کیا آپ جانتے ہیں گملوں میں بہت تیجی سے بڑھنے والی اور بینا محنت بہت اچھے سے فلارنگ کرنے والی یہ جو بیل کا پودا رہتا ہے دوستو یہ اپراجیتہ کا رہتا ہے یہ دیکھے گا یہ میرا اپراجیتہ کا پودا ہے اس میں اس طرح سے وائٹ کلر میں جو فلارز ہیں وہ نکل کر آتے ہیں اس کے اندر بہت سی جو کلر آپشنز ہیں وہ بھی ایولیبل رہتی ہیں لیکن اس بیل کے اندر جو ایک پرابلم نکل کر آتی ہے جو بہت زیادہ اس پر اٹیک کرتی ہے وہ رہتی ہے وائٹ فلائز کی اب وائٹ فلائز کیا ہے اس طرح سے دیکھئے یہ وائٹ فلائز جو رہتے ہیں یہ چپ چپے کیڑے ٹائپ رہتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں سفید مکھیاں کہہ لیجی آپ اس چیز کا کیا سلیوشن ہے پہلے تو اس کے اٹیک ہونے پر پودے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اس کی خوبصورتی پودے کی جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے سلیوشن کے لیے دوستو اس کا ایلڈرین رہتی ہے یہ ویسے تو دیکھئے انسیکٹی سائیڈ اور ترمائٹی سائیڈ رہتی ہے ترمائٹس کے لیے اس کا استعمال کیا ہے لیکن یہ بہت اچھا ایک بڑیہ جو کہہ سکتا ہوں کی کام کرتی ہے اس طرح سے وائٹ فلائز کے اوپر تو آپ اس کا کیول ایک ایمل ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کر کے وائٹ فلائز کے اوپر جو ہے وہ سپریے کیجئے گا آپ کا پودا جو ہے وہ بلکل کلین رہے گا اچھے سے گروہ کرے گا